السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد محترم حضرات اللہ رب العالمین نے بھلائی کرنے کا حکم دیا ہے اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کا حکم دیا ہے اللہ نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَّقْوَى اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَنْدَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ عَجْرِ فَاعِلِهِ کہ جو انسان کسی بھی شخص کو بھلائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اللہ رب العالمین بھلائی کرنے والے کی طرح اس کو عجر و ثواب عطا فرماتا ہے تو اگر آپ کسی بھی جگہ پر ذمہ دار ہیں اہدے دار ہیں صاحب منصب ہیں صاحب اختیار ہیں اور وہاں پر اگر نیکی کرنے کا کوئی موقع آپ کو ملتا ہے تو آپ کو پیشے نہیں ہٹنا چاہیے بلکہ اپنی استطاعت اور اپنی طاقت کے مطابق وہ نیکی کرنا چاہیے اور اس نیکی کی طرف رہنمائی کرنا چاہیے میں یہ بات ایک مثال کے ذریعے سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب بعض مساجد کے لوگوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے ہاں درس کا انتظام کیجئے تعلیم کا انتظام کیجئے لوگوں کے لئے وعاظ اور نصیحت کا احتمام کیجئے اور لوگوں کی جو الگ الگ ضرورتیں ہیں اس اعتبار سے بھی آپ اس کا خیال کیجئے آپ کی مسجد میں تجارت کرنے والے ہیں عورتیں ہیں بچے ہیں بوڑھے ہیں مزدور لوگ ہیں ڈاکٹرز لوگ ہیں الگ الگ کٹیگری کے لوگ موجود ہیں اور سب کی ضرورتوں کے لئے آپ کو دینی تعلیم کا انتظام کرنا چاہیے تو چونکہ ذمہ دار خود بزی ہوتے ہیں یا ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے یا انہیں دلچسپی نہیں ہوتی ہے تو بجائے اس کے کی لوگوں کی ضرورت کی وجہ سے یہ دینی پروگرام کا انتظام کرنے کے وہ سیدھا منہ کر دیتے ہیں کیونکہ ہمارے ہاں پروگرام کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ لوگ بزی ہیں لوگ آئیں گے نہیں لوگوں کو دلچسپی نہیں ہے اور بہت سارے انداز سے وہ منہ کرتے ہیں اور ان کے منہ کرنے کی وجہ سے کئی کئی مہینہ کوئی پروگرام نہیں ہوتا ہے کوئی تعلیم اور کوئی وعاص کا انتظام نہیں ہوتا ہے یہ آپ کی طرف سے نیکی کی راہ ہمیں بہت بڑی رکاوٹ ہے کیونکہ ہو سکتا ہے آپ بزی ہیں لیکن آپ کی مسجد کے بہت سارے مسلی بزی نہیں ہیں وہ فری ہیں انہیں دلچسپی ہے وہ ٹائم دے سکتے ہیں تو اگر آپ کے پاس یہ آفر آئے تو آپ کو منہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ جتنا ممکن ہو سکتا ہے آپ اتنا اس میں ہیلپ کریں اور اس مجلس کو قائم کرنے میں تعاون کریں گرچہ آپ اس میں شریک نہ ہو سکے تو کوئی بات نہیں ہو سکتا ہے انتظام آپ کر رہے ہو لیکن آپ کسی وجہ سے شریک نہیں ہو پا رہے ہو مشغولیت کی وجہ سے بیماری کی وجہ سے کام کی وجہ سے یا آدم دلچسپی کی وجہ سے کسی بھی وجہ سے تب بھی کوئی بات نہیں لیکن اگر آپ کی کوشش سے اور آپ کی اجازت سے وہ مجلس قائم ہوگی اور اگر اس علمی مجلس سے دس لوگ بھی شامل ہوئے اور ان میں سے ایک کو بھی اللہ رب العالمین نے اصلاح اور نیکی اور ہدایت اتا فرما دی تو آپ کے لئے بہت بڑی نیکی کا ذریعہ ہوگا اس لئے اللہ رب العالمین اگر آپ کو یہ موقع اتا فرمائے کہ آپ ذمہ دار ہیں اور آپ کی اجازت سے نیکیاں ہو سکتی ہیں تو آپ کو اپنے ذاتی مفاد کی وجہ سے کبھی بھی اس میں رکاوٹ نہیں ڈالنا چاہیے بلکہ ممکن حد تک آپ کو تعاون کرنا چاہیے تاکہ آپ کی مساجد کے ستھرو سماج کے اندر علم اور نور فھیلے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی لیول پر نیکیاں کرنے کے توفیق اتا فرمائے اور نیکی کے تمام مواقع سے فائدہ اٹھانے کے توفیق اتا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ